ہیلو ارون اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یوزر انٹرفیس کی دوسری خلاس مطلب اس میں کیا ہوگا بیلڈنگ لیاؤٹس مطلب لیاؤٹس کو بیلڈ کریں گے اس میں کیا کیا ہم آگے دیکھیں گے تو چلی وہ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ویو گروپس کو ویو گروپس کیا چیز ہیں ہم نے تو ابھی تک صرف ویوز پڑھے ہیں ویوز کیا چیزیں اس کو سائن کیسے کرتے ہیں وہ سب چیزیں اب ہم پڑھتے ہیں ویو گروپس ویو گروپس کیا چیزیں کنٹینر اور ویوز جب دو یا تین یا چار یا جتنی بھی ہو ویوز اکٹے ہو تو ایک ویو گروپ بناتا ہے صحیح تو آج ہم یہی دیکھیں گے ویو گروپ کو اور آئیے کچھ چیزیں اس کو دیکھیں گے یہاں پر جب ہم دیکھیں یہ دیکھیں ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں اس میں ایک ایمیج ہے ایک ٹیکس ہے اس میں دونوں چیزیں لیے ہیں ایک ایمیج بھی لیا ہے اور مطلب ٹیکس بھی لیا ہے اس ٹیکس کو ایمیج کے اوپر لیا ہے تو اس کو کیسے لیا ہے اس کا گروپ کیسے بنایا ہے تو آج یہ اس کو کہا جاتا ہے ویو گروپ کہ کیسے دو یا دو سے زیادہ ویوز کو اکٹا کر کے ایک گروپ بنایا جائے تو اس کو ویو گروپ کہا جاتا ہے اب آتے ہیں questions پر میں آپ سے کچھ question کرتا ہوں اس کا جواب آپ کمنٹ میں دے دیجئے گا پہلے سوار ہے how many views are there in the view group I have shown میں نے جو بھی آپ کو view group دکھایا جس میں image وغیرہ views ہوئے اور text وغیرہ تو اس میں کتنے views دے تو اس کا جواب آپ پہلے دے دے کمنٹ میں اس کے بعد یہاں پر جو mountain war image تھا اور جو پیچھے background view group تھا وہ image جو ہے اس view group میں کیا ہے child ہے یا parent ہے تیسرا سوا the white view group is the dash of the nature of it is so beautiful text view یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو white background ہے یہ اس text کا کیا ہے اور یہ جو image ہے یہ جو پیچھے layout ہے اس کا کیا چیز ہے صحیح ہے تو یہ سوال ہے اور پھر تیسرا سوال چوتھا سوری which views are sibling for each مطلب یہاں پر کون سے views ایک دوسرے کے بہن بھائی ہے میں اس image کو بہن کہتا ہوں اور اس text کو بھائی کہتا ہوں تو یہ میرا example ہے صحیح ہے ایک example ہے تو اس میں کون سے دو views ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اب آتے ہیں کہ view group جو ہے نا اس کے کتنے types ہے اس کے ایک type ہے linear layout دوسرا ہے relative اور ایک تیسرا constraint بھی ہو ملے لیکن اس کو ہم اتنا touch نہیں کریں گے وہ اتنا ضروری نہیں ہے یہ relative اور linear بہت ضروری ہے اور بہت کام کی چیزیں تو پہلے دیکھتے ہیں linear layout linear layout کا مطلب یہ ہے کہ تین چار آر یا جتنے بھی text سے ہو یا images سے ہو جو بھی ہو views مطلب اس کو arrange کرنے ہے ایک vertical form میں یا ایک horizontal form میں تو اس کو linear layout کہا جاتا ہے مطلب یہ دیکھیں یہ ایک row ہے صحیح ہے اس میں یہ بٹنز وغیرہ ڈیچ ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک دوسرے کے بعد تو ان کو ایک خاص width اور height کیسے دیں گے کہ یہ اس view میں برابر ہو جائے اس layout میں برابر ہو جائے تو اس کے لئے ہم use کریں گے linear layout اب ہم دیکھتے ہیں relative layout relative layout کا کیا مطلب ہے جب ہم ایک layout کو ایک view کو دوسرے view سے یا اس کو parents سے relative کرتے ہیں مطلب یہاں پر اگر میں دیکھو ہی تو یہ اس کے align ہوا ہے پہلے مطلب یہ اس سے پہلے align ہوا ہے یا یہ بھی کہہ ساتا ہوں کہ یہ اس کے بعد align ہوا ہے صحیح ہے تو اس کو relative layout کر جاتا ہے کہ ایک child view کو یا ایک parent کو دوسرے parent سے یا ایک child view کو دوسرے child view سے یا مطلب ایک parent کے ساتھ child view کو parent کے ساتھ کیسے relative کرتے ہیں کیسے اس کو align کیا جاتے ہیں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں relative layout صحیح ہے اب میں آپ کا quiz لینا چاہتا ہوں ایک دو quiz ہے ایڈ مو ٹیکس view to apparent linear layout جو ہم نے linear layout بنایا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ایک دوسرے کے آگے مطلب ایک ساتھ یہ ایک row form ہے اور یہ ایک vertical form ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ اس کا code ہے صحیح ہے یہ ایک layout ہے اور پھر اس میں دو ٹیکس view ہے اور یہاں پر نیچے بھی ایک layout لیا ہے یہ اوپر والا layout ہے یہ دیکھیں اس کو row form میں کیا ہے orientation horizontal کیا ہے صحیح ہے تو اس میں آپ نے ٹیکس use اور ایٹ کرنا ہے اور پھر اس linear layout کا orientation change کرنا ہے مطلب جو vertical ہے اس کو horizontal کر دینا ہے جو horizontal ہے اس کو vertical کر دینا ہے صحیح ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں width اور height کیسے دیں گے یہاں پر یہ ہے let's suppose ایک mobile ہے میں رائنگ میں بہت زیادہ بڑا ہوں یار let's suppose ایک layout ہے اس میں ہمیں یہ تین views لیا ہے صحیح ہے اور ان تینوں کو width دیا ہے 200 dp مطلب 200 dp صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے layout میں اسی طرح ہوگا اور یہاں پر ہم نے rep content دیا ہے rep content کا مطلب یہ ہے کہ جتنا text ہوگا یا جتنا image ہوگا اس کو اتنی ہی size دے دو by default سے let's suppose اس birthday کا size اتنا ہے تو اس کو layout بھی review size بھی اتنا ہی دے دو اور تیسرے نمبر پڑھاتا ہے match parent مطلب یہ ہے اس کو parent کے ساتھ equal کر دو یہ دیکھیں اس کے ساتھ تینوں equal ہے صحیح ہے یہ اس u کے ساتھ equal ہے اور یہاں پر یہ parent کے ساتھ equal ہے صحیح ہے آپ نے اب ایسا کرنا ہے try کرنا ہے different width اور height کو values کو آپ نے fix dp بھی دینے 200 وغیرہ جو بھی دینا ہوا آپ کو rep content بھی دینا ہے اور match parent میں دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کو کیسے use کیا جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے rep content دیا ہے اس text کو یہاں پر اس کو match parent کیا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ equal ہے یہ دیکھیں full layout میں یہ آیا ہوا ہے اس کا width یہ دیکھیں full ہے اور یہاں پر match parent اور پھر rep content اگر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں match parent ہے تو یہ دونوں sides سے equal ہے مطلب parent کے ساتھ اور آپ نے اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ دونوں height اور width کا size size ایک جیسا نہیں ہونا چاہے اب ہم آتے اور بات کرتے green rail estate کی green rail estate کیا چیزیں یہ دیکھیں یہ ایک portrait mode ہے portrait mode موبائل کا جو ایک default mode ہوتا ہے اس کو portrait mode کا جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی یہ تینوں views کی size یہ 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 یہاں بھی پر آیا ہے یہاں پر جب views کرے یہ بھی یہی پر آیا ہے اور یہاں پر جب tablet mode میں use کرے تو بھی یہی پر آیا ہے تو اس کو برابر کیسے کرے مطلب یہ بھی یہ جو view ہے یہ تینوں اس کے ساتھ برابر ہو جائے یہ تینوں اس mode size کے ساتھ برابر ہو جائے تو اس کو کیا کریں گے اس کے لئے ہم use کریں گے linear layout ہم use کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے تین text view لیا ہے ایک linear layout لیا ہے اور تین text view لیا ہے تینوں کو الگ color دے دیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے weight some attribute ہے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس کو جب ہٹاتا ہوں ایسے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں میں نے weight the eye act one day تو یہ یہ ایسا کرتا ہے کہ جتنے بھی views ہوتے ہیں اس کے حساب سے سکرین کو برابر کرتا ہے یہاں پر میں نے تین views کے یہاں پر اگر میں یہ دیکھو یہاں پر let's suppose اسی کو copy کر دیتا ہوں اور یہاں پر use کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر let's suppose white صحیح ہے تو یہ white ہو گا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ تینوں size یہ چاروں size برابر ہے اگر میں اس کو tablet mode میں use کروں یا landscape mode میں use کروں یہ اسی طرح چاروں equal ہی ہوں گے صحیح ہے یہاں پر یہاں پر layout weight ہم نے دیا ہے one اگر میں یہاں پر اس کو two کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دو ان کا size یہ دے گا صحیح ہے اور ان تینوں کو ایک ایک ڈی پی کا size دے گا صحیح ہے یہاں پر آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہاں پر میں نے height zero ڈی پی دی ہے صحیح ہے اس کو بھی check کرنا ہے اگر میں یہاں پر let's suppose کوئی اور size دے دوں یہ دیکھیں غلط دیکھا رہا ہے صحیح ہے اس کو اگر ایک size تو یہ دیکھیں ان تینوں کا size چاروں کا size equal نہیں ہے صحیح ہے تو اس کو آپ نے zero ڈی پی دینا ہے صحیح ہے zero ڈی پی تو یہ دیکھیں اب equal ہو گا ہے یہ اگر میں one کر دیتا ہوں تو یہ ایک ایک چاروں کا size equal ہو گا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر relative layout کی کہ اس کو اس کے ساتھ کیسے align کرنا ہے ایک چائلڈ کو چائلڈ کیا ساتھ اس کو parent کیسے align کرنا ہے یہاں پر تھے یہاں پر اس کو آئی ڈی دیئے یہاں پر میں ہے اس کو آئی ڈی دیا علیption اور جب آئی ڈی اس کا اٹر کرے ہیں تو یہ ہلا پر آپ نے اپنی حصے سا ایسا لکھ لیتا ہوں اب جو نام یہ آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں میں ایک ڈمی ٹیکس لکھتا ہوں تو یہ آئی ڈی بھی دے سکتے ہیں اور میں اس کو کاپی کر کے اس ٹیکس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ اس کے بیلو آ جائے گا اگر میں اس کو اٹھا ہوں تو وہ واپس چلا جائے گا اور میں اس کو پیرنٹ بوٹم کے ساتھ علین کرنا چاہے تو پیرنٹ یہ دکھے پیرنٹ بوٹم اور ٹرو کر دوں گا یہ دیکھے یہ نیچے آگیا ہے اگر میں اس کو علین پیرنٹ ٹاپ کر دوں پیرنٹ رائٹ کر دوں سہیے تو یہ دیکھے پیرنٹ کر دے سہیے اگر میں اس کو رائٹ کی جگہ لیفٹ کر دوں تو یہ دیکھے لیفٹ کی طرف چلا جائے گا اگر میں اس کو سوری ٹاپ کر دوں ٹاپ یہ دیکھیں یہ اوپر چلا جائے گا میں نے یہاں پر مارجن دیا ہے تو یہ مارجن کی وجہ سے اوپر سے تھوڑا نیچے ہے اب بات کرتے ہیں ہاں پر مارجن اور ڈی پی کی مارجن اور پیڈنگ کی مارجن کس کو کہا جاتا ہے اور پیڈنگ کہا جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک ٹک سیو میں اس کو بھی کب کر کے دوبارہ دے دیتا ہوں دو اس کو ون کر دیتا ہوں تو یہ الگ ہو جائے آپ دو ویو کو ایک آئی ڈی نہیں دے سکتے صحیح ہے وہ آپ کے لئے پھر مسئلہ کرے گا تو میں اس کو پہلے پیرنٹ ٹاپ سے لیٹس اپوز بیلو کر دیتا ہوں بیلو ٹیکس وی تو یہ اس کے نیچے آئے گا اور یہاں پر صرف نیچر لکھ لیتا ہوں تو یہ مسئلہ نہیں کرے گا اب اس کو میں بیگراؤنڈ بھی دے دیتا ہوں بیگراؤنڈ لیٹس اپوز بلکھ کر دیتا ہوں اور یہاں پر ٹیکس کلر کو وائٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کو کوئی پیڑنگ کوئی مارجن نہیں ملا یہاں پر میں لیٹس اپوز اس کو یہ پارے نا پیڑنگ دے دیتا ہوں پیڑنگ اور لیٹس اپوز ٹین ڈی پی تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو میں ذرا غور سے یہاں پر اس کو دیکھاتا ہوں یہاں پر لیٹس اپوز میں ٹوینٹی کر دیتا ہوں تو آپ کو فرق خود ہی نظر آجائے گا ٹوینٹی تو یہ دیکھیں اندر کی طرف سے یہ مارجن دے رہے ہیں مطلب پیڑنگ دے رہے ہیں یہ جو سائیڈ ہے اس میں اور اس میں فرق یہ یہ اندر کی طرف سے وہ دے رہے ہیں صحیح کیا ہے مطلب ڈیفرنس دے رہے ہیں ڈیسٹنس دے رہے ہیں اس کو یہاں پر اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں لیٹس اپوز ٹرٹی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بہت سائز دے رہے ہیں اور ٹیکس اسی طرح چوٹا ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پر میں اس کو لیٹس اپوز اس کا بیگراؤنڈ دوسری دوسرا کوئی کلر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں بلو کلر کورڈ ہاں وہ صحیح یہ بلو ہو گیا صحیح اور یہاں پر یہ اور یہ جو ہے نا اس کے درمیان میں نے یہ دیکھیں ٹرٹی ڈی پی کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارجن ٹوپ رکھا ہے تو اس کو جب میں ہٹاتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک دوسرے کا ساتھ مل گئے مارجن کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آوٹ سائٹ کی طرف وہ ڈیسٹنس دے رہا ہوئی ہے یہ دیکھیں مارجن ٹوپ مطلب اوپر کی طرف مارجن دے دیتا ہوں میں یہاں پر لیٹس اپوز ٹینڈ کر دیتا ہوں تو آپ کو فرق تو صاف دیکھائی دے رہا ہے کہ پیڈنگ اندر کی طرف سے ڈیسٹنس دے رہا ہے اور یہاں پر اوٹ سائٹ کی طرف ڈیسٹنس دے رہا ہے تو آپ پیڈنگ یہ جو میں نے یوز کی ہے اس کو ہٹا کر لیٹس اپوز آپ پیڈنگ بوٹم صرف ایک سائٹ سے بھی کر سکتے لیٹس اپوز میں ٹی پی کر دیتا ہوں پیڈنگ صرف نیچے سے پیڈنگ دے رہا ہے اندر کی طرف سے ڈیسٹنس دے رہا ہے تو یہی آج کے لیے کافی ہے امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تینکیو